سیدنا مولا علی المرتضی زاویہ عمل کیسے بدلتا ہے پوچھا کیوں رو رہے ہیں فرمایا اس لئے فقال لَمْ يَأْتِنِي دَيْفٌ مُنزُ سَبْعَةِ اَيَّامِ آج سات دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا اس لئے رو رہا ہوں آج سات دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا پھر اس نے پوچھا پوچھنے والے نے میں اس سے کیا سمجھوں رونا کیوں آیا فرمانے لگے وَأَخَافُ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ اَحَانَنِي مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا کہ اس نے کوئی مہمان میرے گھر نہیں بیجا شاید اللہ کی ذات سمجھتی ہے کہ میرے دل میں اتنی سخاوت نہیں رہی جس سخی کے پاس اللہ نے اپنا مہمان گیجنا تھا آپ اندازہ کر لیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت رسول نے اور تربیت رسول نے ہمارے دلوں کا حال اس طرح بدل دیا تھا ہماری زندگی کا طرف ہماری سوچیں ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اتنے بدل دیئے تھے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص کے گھر کبھی کوئی بکری زیبا کرتا اور اس کا بکری کا گوشت یا بکری کا سر کسی کے گھر توفہ بیجتا تو ہر طرف غربت تھی فاقہ تھا وہ گھر والا پڑوسی کو اگلے گھر کو وہ توفہ بیج دیتا خود بھوکا رہتا وہ فقر اور فاقہ میں مبتلا گھر والے اس توفہ کو اگلے گھر میں بھیج دیتے یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں سیدنا فاروق عاظم سے روایت کیا وہ اس گھر پہنچتا تو اگلے گھر بھیج دیتے حتیٰ کہ ساتھ ساتھ گھروں کا چپ کر لگا کر کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ چلا کہاں سے ہے وہی بکری کا سر پہلے گھر میں واپس آ جاتا یعنی لوگ سخی اتنے ہو گئے تھے کہ بوک اور فاقہ بھی ان کی طبیعت کو فقیر نہیں بناتا تھا آئے آئے فقر اور فاقہ فقر اور فاقہ انتہا درجے کا بھی ہوتا مگر طبیعتیں غنی رہتی تھی کئی دنوں کا فاقہ بھی ہوتا مگر طبیعتیں سہراب رہتی تھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تب بھی ان کے مزاج غنی رہتے تھے کیوں غنی رہتے تھے کہ ان کا توقع اسباب دنیا پہ نہ تھا غنی اس رہے تھے کہ ان کے دلوں میں رب بستا تھا جس دل میں رب بستا ہے اس جیسا کوئی غنی نہیں کائنات میں چونکہ رب ساری کائنات کو غنی کرنے والا جب خود کسی کے دل میں آ جائے اس دل کے اندر فقر کیسا اس دل میں موتاجی کیسے غر بن کسیر القندی روایت کرتے ہیں یعنی طبیعتوں میں یہ صحابت آ گئی تھی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور چلتے چلتے آپ کا گھر آ گیا بنی تمیم میں جب میں آپ کے دروازے تک پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ چلتا ہوا میرے گھر آ گیا تو میں مڑنے لگا واپس تو آپ نے مجھے پکڑ لیا امام علی مقام علیہ السلام فرمایا واپس نہ جاؤ میں نے کہا حضور میں تو بس ایسے آپ کے ساتھ آیا تو فرمایا نہیں کھانا کھا کے جاؤ اندر لے گئے مجھے فرمایا کھانا منگوایا مجھے کھانا کھلایا اس کے بعد خوشبو منگوای مجھے دی خوشبو لگا لو میں نے خوشبو لگا لی پھر اس کے بعد ایک تھیلہ دیا اپنا مسلح اٹھایا اس کے نیچے سے تھیلہ نکالا مجھے دیا لے جاؤ اس سے ضرورتیں پوری کرنا میں وہ تھیلہ لے کے گھر آیا گھر آ کر گنے تو پانچ سو دیر ہم تھے اس تھیلی میں صرف ان کے ساتھ چند قدم چل کے ان کے دروازے تک گیا طلب بھی نہیں کی کوئی حاجت نہیں رکھی بغیر مانگنے کے جولی بھر کے روانہ کی یہ سخاوت مال سے نہیں آتی یہ سخاوت حال سے آتی یہ سخاوت مال سے نہیں آتی مالدار ہو کے بھی بخیر ہوتا ہے یہ سخاوت حال سے آتی ہے دوستو جب دل سخی ہو جاتے ہیں تو بھلے ایک لکمہ بھی پاس نہ ہو تو بندے کا کرم تھمتا نہیں ہے یہ ان کے کرم تھے یہ ان کی سخاوت تھی موسیقی موسیقی